کور لے لیتے ہیں اور پھر موقع لیتے ہیں اور موقع پر پھر وہ بغاوت کرتے ہیں اور اس طرح ایولیشن کو ختم کرنے کی کوئش کرتے ہیں یہ چیز جو ہے اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو در حقیقت وہ واقعات جو ہیں یونکی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حضور کی زندگی ہی کے اندر وہ آثار شروع ہو گیا چنان سے مدعیانِ نبوت کھڑے ہو گئے آپ کے معلوم ہے تلیحہ اسدی مسیلمہ قذاب یبامہ اسمت انسی سجا ایک عورت اپنے اپنے علاقوں میں ہم بے نبی ہیں انہوں نے سوچا یہ محبت کو اتنی بڑی کامیابی نبوت سے حاصل ہوگی صلو اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت نہیں تھا آؤ انہوں نے ہم بھی سہر کریں کوئی حضور کی چلو دعویٰ کرو اور ان کے ورف خاصی بڑی بڑی طاقتیں دبا ہوتے ہیں کافی بڑی بڑی طاقتیں دبا ہوتے ہیں چنانچہ مسیلمہ قذاب نے تو جو رزیسٹ کیا ہے کیونکہ بالاخر جو ہے یہ ایک نبی نبوت تدعویٰ کرنے والا مرد مسیلمہ اور ایک عورت سجا ان دونوں نے آپ کو بھی شادی بھی نمی وہ تو نبل نبوت ہو گئی اور ان کی بہت بڑی طاقت بہت بڑی طاقت یہ یبامہ کا علاقے کے لئے بلو چمید یہ بہت تند خوب بہت سرکش بہت جنجو بہت سخت لوگ تھے ان کو رزیسٹ کرنا سامنے ہوا ایک مرتبہ سے ایک رشکل جو حضرت عمد بکر میں بھیجا اس کو تو شکست نہیں اس کے بعد حضرت خالد عبن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا ہے تو بھارہ ان کا ان کو تو حضور نے خطاب دیا تھا خالد السیفن من سیوک اللہ یہ تو اللہ کی دلواروں میں سے ایک دلوار ہے اللہ نے فتح دی لیکن لگ بھگ بارہ سو صحابہ شہید ہوئے جن میں پانچ سو حفاظ ہوئی تھے چنانچہ اسی سے اندیشہ پیدا ہوا تھا کہ یہ تو قرآن مجید آئے ہو جائے گا ابھی تک ہمارے پاس کتابی شکل میں تو ہے نہیں در چھپے ہوئے در چھاپا کھانا کا سوال ہی نہیں کہا اصل حفاظت تو اس کی سینوں کے ذریعے سے ہو رہی تھا اگر حفاظ کا یہ معاملہ ہوا تو قرآن مجید آئے ہو جائے اس پر حضرت عبو بکر سے کہا گیا کہ آپ اس قرآن کو جمع کروائیں اور اسے ایک کتابی شکل دے پہلے ریلیکٹنٹ رہے ہیں حضرت عبو بکر کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں در ہوں لیکن پھر جب دلائی صاحب نے آئے کہ واقتلت کا خانسہ ہے تو آپ کے معنی پھر جو بھی کاتبان وحی تھے حضور کے دلائی صاحب نے سب کو جمع کیا اور ریضی بن صاحب اللہ تعالیٰ نے کو ان کا جو ہے چیئرمن بن رہایا جس میں اس کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا کچھ تھا کسی کے پاس اوٹ کی جو یہ کیپولہ ہوتا ہے یہ شانے کی ہلی بڑی چوڑی ہوتی ہے تختی کی طرح کسی نے اس کو کچھ لکھا ہوا ہے کسی نے کوئی چمڑے کے اوٹر کچھ لکھا ہوا ہے کسی نے کپڑے کے لکھا ہوا ہے کسی کوئی کانا نہیں جائے تو کیا ہی کہنے ہیں تو پھر وہ جمع کیا گیا اور پھر سب جو وہ فاس بھی موجود تھے ان کے ذریعے سے پھر یہ کتابی شکل دیتی کہ اس وجہ سے تو یہ جو ایک دمت دست قسم کی تحریک اچھی تھی وہ کیوں اچھی لیکن اس کا تجویہ کیجئے اصل میں میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھیں کیوں پڑھیں ایسا والے سے پہلی باتیں نوٹ کیجئے جب اللہ کی مذہب آگئی اور فتح ہوگئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ناقل ہو رہے ہیں یہ جو فوج در فوج ناقل ہونے کا فنومن ہے جہاں اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب کے سب خالص مخلص مہمین تھے وہ تو یہ ہے کہ فتح کے بعد اب انہوں نے سمجھا کہ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے تو اب کون کے مقابلے میں آئے گا قرآن شکست کھا گئے it's no use continuing resistance let us go and declare our submission جہاں ہم کہیں دے ٹھیک ہے تو یہ دین میں داخل ہونا تھا یہاں لگتے ایمان نہیں لائے گیا اس نظام اقاعت میں شامل ہو گئے اس کو نوٹ کیجئے اس پاتھ اذا جانا صدایب الفتح فرائتم ناسا یدخلون فی دین اللہ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے اس نظام اقاعت کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے کہا سمع ناوہ تعالیٰ اب ہم سنیں گے یہ تو مفت مکہ کے بات ہے اس کے ایک سال کے بعد جب سورہ توبہ نازل ہو گئی اور مشتقین عرب کو آخری محلت دے دیں گے اس سے چار مہینے کی محلت ہے یا ایمان لاؤ یا تمہارا قتل عام ہو جائے گا اس کا میں پس مندر کئی دفعہ بیان پر چکا ہوں جو اربعین نووی میں حدیث آئی تھی اس کے حوالے سے بھی ترسیل سے جاز بکی اللہ تعالیٰ اپنے رسول جس قوم کی طرف بھیجتا تھا وہ قوم اگر انکار کرتی تھی تو ہلاک کر دی جائے یہ برحرہ آیا ہے اب قرآش کے لئے یا مانو یا ہلاک کر دی پہری قومیں ہلاک کی گئی گھر کر دیئے گئے یا زلزرہ آ گیا یا کوئی بات ہے سرسر آ گئی مختلف کریوں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ہاتھوں کمیں کر دیئے گا تو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے آیت ملت پانچ ہے سنویں صحبت فائدن صلقل عشرن الحورم اب یہ جو چار مہینے کی ان کو محلت دی جا رہی ہے جب یہ ختم ہو جائے تو اے مسلمانوں فقتل مشرقین حیث وجد فموہم اب قتل کرو ان مشرقوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ وخضوهم پکڑو انہوں وحسروهم ان کا گھراو کرو محسرہ کرو وقعدو لہم کل ابرصد اور ہر جگہ دھات لگا کر بیٹھو انہوں گرفتار کرنے کے لئے فانتابو وعقاب السلاة وعقاب السلاة فخلو سبیلہم پھر وہ اگر توبہ کر لے اپنے شرق سے باز آ جائیں اور پھر وہ نماغ قائم کریں اسے قاس ادا کریں تو انہوں نے راستہ چھوڑ من اللہ غفر رحیم اللہ غفر رحیم اب اس کا تحجیہ کیجئے جو لوگ اس ترس کے تحت ایمان لائے ہیں ان میں دوزاہت بات لیں غالی مقصریت ان کو ہوگی کہ جو دل سے ایمان ملائے جان بچانے کے لئے ایمان لائے ایسے بھی لوگ سے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس پریشر کے تحت ایمان اسلام قبول کرنے سے انکار کر گیا وہ عرب چھوڑ کر چلے کریں کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ہاں ایک کافرستان کے گلاتا ہے یہ جو واق خان کی پٹھی کے ساتھ کی جو اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ایک صوبہ ہے دورستان احوارستان میں یہ ایک قوم ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کل لوگوں میں سے ہیں کہ جو ان آیات کے نزول کے بعد جو عرب چھوڑ کر باہر گئے کہ ہم نہیں مانیں گے اسلام پھر جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں پیشے پیشے اسلام بھی آ رہا تھا وہ فتوات ہو رہی تھی تو آگے آگے ہم پیشے پیشے اسلام یہاں تک کہ ہم آ کر ہمارے آبازدان ان پہاڑوں میں آ کر رہا لیں یہ چکرال کا علاقہ اور یہ سارا جو ہے یہاں پہ تو یہ کہتے تھے حب القرشیوں میں سے ان کا ایک سرداد اور ایک علم مجھ سے ملا بھی تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ علاقہ تقسیم ہو گیا احمد شاہداری نے جب بنایا ہے نیا نقشہ افرانستان کا تو اس میں سے ایک حصہ اس علاقے کا افرانستان میں جنہا گیا وہاں امیر بوس محمد والی قابل نے انہیں کر دیا وارن کر دیا کہ اب فتیت کی محلت میں اندر در گئی ایمان لاؤ یا قطعی تب دیئے جاؤ گے یعنی وہ سردادی سے بھاگے تھے تمہارے آبازدان وہ یہاں آ جائے گی وہ ایمان لے آئے گی وہ علاقہ نورستان کا علاقہ ہے اسلام کے نور سے منغور ہو گیا اور اس کے ساتھ کا علاقہ پاکستان میں وہ ابھی تک کافرستان ہے اس کو انہوں نے بند کے حباری حکومت نے بھی وہاں کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے کچھ نہیں ہو چاہتا ہے کہ یہ سیاحت کے لیے سیاہوں کی عامت وہ دیکھیں آ کر ان لوگوں کو وہ برقات رکھا اور پرائے لکھتا بہرحال یہ اب میں تجزیہ یہ کرنا ہے کہ جو لوگ اس کو ایمان لائے ان میں اگر اکثریت نہیں تو بہر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے صرف جان بچانے کے لیے وہ جو ہے وہ اپنا ایمان لانا اور اسلام میں داخل ہونا قبول کیا اس کے بعد حضرت ابو مکر کی خلافت کے دوران اس سے بھی بڑا فتنہ کھڑا ہوئی ہے ہم زکاة نہیں دیں گے زکاة جو ہے وہ ہم دیں گے خوب دیں گے خود تقسیم کر دیں گے خود تقسیم کر دیں گے حضرت ابو مکر اللہ تعالیٰ نے مستحی کیا جنہاں جنہاں کیونکہ یہ سورہ توبہ کی پانچویں آیت کے اندر بھی یہ ہے دو شرطیں ہیں اگر وہ توبہ کرے اور نواز تائم کرے ہیں وہ زکاة نہیں ہیں اسی کی حوالے سے جب کہا گیا تھا حضرت ابو مکر سے کہ آپ ان کے خلافت حساب نہ کیجئے یہ مرتد تو نہیں ہوئے اسلام سے ملکر نہیں ہوئے کوئی نئی دموت کو دعوت نہیں کیا اور زکاة کے بھی ملکر نہیں ہیں اس معنی میں کہ زکاة نہیں دیں گے کہ ہم خود وہ زکاة کا بلدو بس کریں گے یہ عظیمت تھی حضرت ابو مکر کی رسم اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں